موسیقی عزیز دوستوں پروگرام میں سواگت ہے عزیز دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت کھل کے پاکستان آرمی پاکستان پہ رول کر رہی ہے اور پولیٹیکل پارٹی بھی کی لانچ ہو چکی ہے جیسے کہ تین سینیٹر جو ابھی الیکٹ ہوئے ہیں کے ٹیکر پرائیم منیسٹر انوار اللہ کاکڑ فیصل واؤڑا اور موسین نکوی یہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے لیکن پھر بھی سینیٹ راجیہ صفحہ کے میمبر بن گئے عزیز دوستوں شہباز شریف سے زیادہ پولیٹیکس میں اس وقت پاورفل موسین نکوی ہے وہ پاکستان کا فیڈرل ہوم منیسٹر بھی ہے اور پاکستان کرکٹ بوٹ کا چیئرمین بھی ہے یہ اس وقت ہر چیز میں رول کر رہا ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف سے ملاقات میں شہباز شریف کی بوڈی لینگویج دیکھیں اور اس کی دیکھیں کون بوس نظر آ رہا ہے دونوں میں اسی طرح آرمی چیف کا رائٹ ہینڈ مین ہے اس وقت اور آرمی چیف کی طرف سے پولیٹیکل گورنمنٹ سیویلین گورنمنٹ میں موسین نکوی ایک میجر رول ادا کر رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں باول نگر میں پولیس والوں کے اوپر جو آرمی کی اتیачار تھے تو ہوم منسٹر کیا کر رہا تھا پولیس تو ہوم منسٹر کے اندر میں ہوتی ہے پنجاب کی چیف منسٹر کیا کر رہے تھی کہ اس کی بیچاری کی ہے ہی نہیں کوئی سے اس کا تو یہ حال ہے کہ آرمی کے لوگوں نے مولویوں کے ذریعے اس کو ایسا ڈنڈا دیا ہوا ہے اے اللہ یہ جو عورت ہمارے اوپر حضیر اللہ کے طور پر آئی ہے اللہ اس کو اکھا لے اے اللہ اس سے رہائیتہ فرما دے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے نبی نے کہا تھا عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے حرام ہے وہ قوم اس وقت تک فلا نہیں پاسکتی جب تک اس پر عورت حکمرانی ہو اللہ اس عورت سے ہماری جان شڑا دے اے اللہ مریم نواز سے جس کو قوم نے منڈٹ بھی نہیں دیا زبردستی کی وزیر آلہ ہے اللہ اس سے رہائیتہ فرما اے اللہ یہاں پر پاکستانی گربت کی چکی میں پس رہیں اللہ پاکستان پر اپنی رحمت فرما نظر کرم فرما اے اللہ پجری کے بل سوئی گیس کے بل اے اللہ پانی کے بل دیگر بل اللہ یہاں کھانے پینے کے لیے شیاطی قلت ہے اللہ ہم تیرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب گناہدار ہیں ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ہم پر نظر رحمت فرما اے اللہ رزق وسیع یاد ہوگا آپ کو نواز شریف جب دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک دوہزار سترہ تک پاکستان کا پرائم منسٹر تھا تو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک تو لبیک کو لانچ کیا گیا تھا اور لبیک نے دھرنے دیئے تھے اور اسی دھرنے کے لوگوں کو بعد میں آرمی کے آفیسر نے جا کے جنرل نے جا کے لفافے پکڑائے تھے اور ان کو اٹھایا تھا وہاں سے باقاعدہ پیسوں کے لفافے دے کے ان کو اٹھایا تھا جو کہ آندولن کر رہے تھے مینکینڈ ہسٹری میں کہیں آپ نے یہ نہیں دکھا ہوگا تو یہ آرمی کی ٹیکٹکس ہیں اور اس وقت شہباز شریف اور مریم نواز کی گورنمنٹس کو ایسا کنٹرل کیا ہوا ہے کہ ان کا رول صرف ایک کونسلر کی حیثیت کا رہ گیا ہے یہ خالی دکھایا ہوئے کہ حد تک میٹنگوں کو ہیٹ کرتے ہیں اصل فیصلے موسین نقوی کر رہا ہوتا ہے عزیز دوستوں یہاں پہ کرکٹ کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا پہلے کرکٹ سے پہلے میں ذرا یہ بتا دوں کہ یہ ندیم ہے جو پاکستان کا جو جاولین تھرور ہے جو بھارت کا نیرچ چپڑا ہے اور پاکستان کا یہ ندیم جو ہے یہ ارشد ندیم اس کے پاس جاولین خریدنے کے پیسے نہیں تھے اس کو نیرچ چپڑا نے یہ جب بات نکالی باہر کہ میں حیران ہوں مجھے شوق لگا جب مجھے پتا چلا کہ پاکستان کے اتنے زبردست جاولین تھرور ارشد ندیم کے پاس ایک نئی جاولین خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے جبکہ انٹرنیشنل ایتھلیٹس میں اس کا کیا مقام ہے ندیم نے کومن ویلڈ گیمز برمنگم میں دوہزار بائیس میں گولڈ میڈل جیتا تھا اور نائنٹی پوائنٹ ایٹین میٹر کا تھرو کیا تھا اور اس نے دوہزار اٹھارہ کے جاکارتا ایشین گیم میں برونز میڈل جیتا لیکن اور اس میں جہاں برونز میڈل جیتا تھا وہاں نیرچ چپڑا نے گولڈ میڈل جیتا تھا نیرچ چپڑا نے جب یہ باتیں کیونکہ میں حیران ہوں کہ اس کو جیولین تھرور تھرور کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر فوراں پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ ہم اس کو دو لاکھ روپیہ دے رہے ہیں پانچ لاکھ روپیہ دے رہے ہیں یہ پاکستان میں حالت ہے کرکٹ کو ایک انہوں نے ٹاپ پر پرائیورٹی پر رکھا ہے کہ یہ جو انڈیویڈیل سپورٹس ہوتا ہے ایتھلیٹکس اور یہ اس میں کنٹری کو یا بورٹ کو یا کچھ اتنا ملتا نہیں ہے جو جیتا ہے اس کو ملتا ہے ٹیم گیم ہوتا ہے اس میں کرکٹ بورٹ ملینز او ڈالر کا حساب کتاب ہوتا ہے تو وہ موسیم نکوی کے انڈر میں آرمی نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے کرکٹ بورٹ کا حال یہ ہے کہ پچھلے چھ مہنے سے یہ ایک کوچ ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے جسٹین لینگر آسٹریلیا کے جو لیفٹ انڈر اوپنر تھے ان کو آفر کی اس نے منع کر دیا مائک حیسن کو آفر کیا اس نے منع کر دیا انہوں نے شین وارسن سے لمبی چوڑی ڈسکشن کی اور شین وارسن کو دو ملین ڈالر کی آفر دی جو کہ آج تک پاکستان نے کسی کوچ کوئی اتنے نہیں دیے جبکہ آئی پیل میں تو یہ اتنے آئی پیل کی ٹیموں سے کما لیتے ہیں اس سے زیادہ کما لیتے ہیں کوئی کوچ تیار نہیں تھا شین وارسن نے اس کو بھی منع کر دیا پھر دیرن سیمی جس کو کہ یہ مسلمان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور ہر چیز کر رہے تھے اس نے بھی منع کر دیا کہ سوری بھائی میں آپ کی ٹیم کا کوچ نہیں بن سکتا پھر انہوں نے لیوک رونگ کی نیوزیلینڈ کا جو وکیٹ کیپر بیٹسمن ہے اس کو آفر کیا اس نے بھی منع کر دیا اب نیوزیلینڈ کی ایک سی ٹیم پاکستان میں آ رہی ہے تو نیوزیلینڈ کی اس سی ٹیم کو انہوں نے بلایا ہے جس کو بری طرح سے ہارائیں گے اور ریکارڈ بنائیں گے اس کے لیے پھر انہوں نے ازر محمود کو ہیڈ کوچ بنایا ہے اور محمد یوسف بیٹنگ کوچ اور سعید اجمل اسپین بولنگ کیونکہ کوئی بہار کا کوچ آکے تیار نہیں ہے پاکستان کی ایک تو جنرل سیکیورٹی حالت خراب ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے کھلاری ڈسپلن کو مانتے نہیں ہیں مطلب آپ کرکٹ چھوڑیں دنیا کی کسی بھی اسپورٹس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کوئی گراؤن میں اپنے پاویلین میں بیٹھ کے سوٹے مار رہا ہو اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا مطلب اماد وسیم سوٹے مار رہا تھا گراؤن میں اسٹیڈیم میں مطلب اپنے پاویلین کے اندر بیٹھ کے جہاں پہ ہیڈ کوچ اس وقت کے مصباح برابر میں بیٹھے تھے لیکن کسی کے باپ کی حمد نہیں ان کو روک سکیں الٹا ایک دنیا کے نمبر ون جواری جس نے میچ فکسنگ کرائی تھی محمد آمیر کو واپس لینا پڑا سب چیخ رہے ہیں کہ اور محمد آمیر اب بوڑا ہو گیا ہے اب پاکستان میں فاسٹ بولرز کی کمی تو نہیں ہے آپ ایک اچھے فاسٹ بولرز کو وہ کر کے آپ اس کو لارہے ہیں اب نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کے سامنے سنا ہے کہ اماد وسیم اور محمد آمیر دونوں کو ہر میچ کھلایا جائے گا پانچ میچ کی سیریز میں ٹی ٹوئنٹی نیوزیلینڈ کی کچھی ٹیم کے سامنے یہ دونوں پرفوم کر دیں گے ورلڈ کپ میں چلے جائیں گے ایک ڈیزرونگ مطلب ایک سندھ کا شانواز دھانی عرصے سے پرفوم کر رہا ہے اس کو لے ہی نہیں رہے نیوزیلینڈ کے خلاف جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے نا عزیز دوستوں سارے پنجابی اور پتھانی ایک بھی سندھ سے کھلاڑی نہیں ہے کراچی جیسے شہر سے ایک پلیئر نہیں ہے یہ اس وقت پنجاب آئیزیشن پاکستان آرمی نے پاکستان کرکٹ کا بیڑا گھرک کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی فورین کوچ آنے کو تیار نہیں تھا فورین کوچ کیسے آئے گا جب وہ دیکھے گا کہ یہاں میں کیا کوچن کروں گا جب ٹریننگ آرمی دے رہی ہے جم میں ٹریننگ ہوتی ہے ان کی گراؤنڈ میں ٹریننگ ہوتی ہے ان سے پتھر اٹھوائے جا رہے ہیں ان کو فوجی ٹریننگ دی جا رہی ہے بندوکیں چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کچھ تو سوچو کیا کر کیا رہے ہو تم لوگ جہاد کے لیے تھوڑی بھیجنا ہے کوئی کوئی ان کو کہیں جا کے بندوکوں تھوڑی چلانی ہے پتھر اٹھا رہے ہیں بوڈی بیلڈنگ ہے یا ویٹ لیفٹنگ ہے یا باکسنگ ہے کشتی ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پتھر اٹھا رہے ہیں کیرکٹ پہ پتھر اٹھا کے بھاگنے کا کیا سینس ہے مطلب ایسی ٹریننگ دیکھ کے کوئی کوچ آئے گا وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ تو فوج ہر چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے تو کوچ کی کیا حیثیت ہے پلیئرز کا ڈسپلین نہیں ہے پھر پیسے کا کمپیریزن کریں تو پوری پی اے سل پوری پی اے سل پاکستان سپرلک جو کہلاتی ہے اس کا بروڈکاسٹنگ فیس ہے ایک سو چوبیس کروڑ تھی جبکہ اے پی اے سل کے ایک میچ کی بروڈکاسٹنگ فیس ہے ایک سو اٹھارہ کروڑ ستر پچھتر میچ ہوتے ہیں اے پی اے سل کے سوچیں پچھتر گناہ ہو گیا نا بروڈکاسٹنگ فیس یہ کمپیریزن ہے پی اے سل کا کون پی اے سل میں صرف وہ پلیٹ جاتے ہیں جو کہ اے پی اے سل میں سلیک نہیں ہوتے اور پھر کمپیر کریں گے اپنے آپ کو بھارت سے تو عزیز دوستوں یہ اس وقت صورتحال ہے ان کی چھوٹی موٹی ایک دو خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا میں وہ یہ ہے کہ اپنا بیکاری پاکستان خواجہ عاصف ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ بھیک مانگنا پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار بزنس بن چکا ہے ہماری ٹین پرسن پوپیلیشن اس وقت بھیک مانگ رہی ہے عام آدمی سڑکوں پہ فخر کی بات یہ ہے کہ ہم بھیکاری بہت تعداد میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم بھیکاریوں کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں یہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں اور مکہ میں ایک آدمی نے کسی کو پکڑ لیا اس بھائی کو کوئی جانتا ہے نہیں 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 اس بھائی کو کوئی جانتا ہے یہ دیکھو جی پاکستان سے آئے یہ سالح ہمارے پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں ادھر دیکھو بھائی ادھر ایک میٹر ایک میٹر تیری ویڈیو بنا رہا ہوں میں سالح یہ سعودی عرب میں آکے مانگ رہے ہو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو جب قوم کا پرائم منسٹر کٹورا اٹھا کے پوری دنیا میں بھیٹ مانگ رہا ہوگا پاؤں میں بیٹھ کے کہے گا کہ سائن کچھ کر دو مہربانی مائی باپ کچھ کر دو اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فلائٹ میں واقستان ائر فورس کے جہاز میں گئے تھے تو وہ میری مسٹیک تھی یہ عام فلائٹ میں گئے تھے لیکن فرسٹ کلاس میں گئے تھے عام فلائٹ میں گئے تھے لیکن فرسٹ کلاس میں گئے تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب واپس آ رہے تھے تو جدہ سے جب وہ فلائٹ اڑ رہی تھی تو ان کے لیے کئی گھنٹوں فلائٹ کو روک کے رکھا گیا کیونکہ یہ لیٹ ہو گئے تھے کئی گھنٹوں سارے پیسنجر پریشان ہو گئے تھے پھر فلائٹ آنی تھی اسلام آباد انہوں نے فلائٹ اتاری لاہور پہلے یہ نواز شریف کے پورے خاندان کو وہاں اتار آ گیا اس کے بعد فلائٹ آگے بڑھی اور اسلام آباد گئی پیسنجرز کا بہت برا حال تھا اور تنگ آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں عزیز دوستوں خبریں میرے پاس بہت ہیں لیکن اب میں تھوڑا چھوٹی ویڈیو بناتا ہوں تو اس لیے تینکیو بری مچ عزیز دوستوں فور اول یور سپورٹ کینلی کیپ سپورٹ